اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈینٹس ایم یو ٹیچر فرام دا لیڈرز پیارے بچو آج کے ہمارے سبق کا انوان ہے نظم موسم کی بات پیارے بچو پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کو اللہ پاک نے چار موسموں سے نوازا ہے یہ اللہ پاک کی ہم پر خاص رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں چار موسموں سے نوازا یعنی موسم گرمہ موسم سرمہ موسم بہار موسم خضا اس میں ہر موسم کا اپنا مزہ ہے ہر موسم کے مختلف حل ہیں جن کا اپنا لطف اور اپنا مزہ ہے اگر ہم موسم گرمہ کی بات کریں تو موسم گرمہ سب سے لمبا ترین موسم ہے یہ تقریباً سات ماہ تک چلتا ہے گرمی کے موسم میں سورج کی تپیش بہت زیادہ ہوتی ہے دھوپ بہت تیز ہو جاتی ہے اور گرم ہوائیں چلنے لگتی ہیں موسم سرمہ موسم سرمہ کا بھی اپنا مزہ ہے سردی کے موسم میں برف پاری ہوتی ہے اور ہر چیز منجمند ہونا جو شروع ہو جاتی ہے یعنی برفیں زندگی کو منجمند کر دیتی ہیں اور اگر بات کریں موسم بہار کی تو موسم بہار کو موسموں کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس موسم میں ہر طرف ہریالی چہل پہل اور رونک ہوتی ہے بہار میں کائنات کھل اٹھتی ہے نئی کمپلیں پھورتی ہیں پھول نکلتے ہیں اور پھر لگتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں موسم خیزان کی موسم خیزان کو پتھ جھڑ بھی کہتے ہیں خیزان کے موسم میں ہر چیز مرجھا جاتی ہے پتے گر جاتے ہیں شاکھیں جھک جاتی ہیں پھول غائب ہو جاتے ہیں اور پانی بھی کم ہو جاتا ہے تو پیارے بچو یہ چاروں موسم اللہ پاک کی طرف سے ہم پر خاص انائت ہے آئیے ہم اب خاص الفاظ پڑھتے ہیں برسات بارش کا موسم تھنڈا سرد ہو جانا لوگ گرم ہوا کا چلنا ہلکان تھکا ہوا یا نڈھال آئیے اب نظم کی پڑھائی شروع کرتے ہیں آؤ کریں موسم کی بات سردی گرمی اور برسات پہلے شیر میں شاید بچوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ پیارے بچو آؤ مل کر موسموں کی بات کرتے ہیں جو اللہ پاک نے انسان کی فطرت کو متنظر رکھتے ہوئے بنائے یعنی موسم گرمہ موسم سرمہ موسم بہار اور موسم خزان دوسرا شیر ہے جب سردی کا موسم آئے سورج پی تھنڈا پڑ جائے دوسرے شیر میں شاید موسم سرمہ کا ذکر کرتا ہے کہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو برف باری شروع ہو جاتی ہے سورج تھنڈا ہو جاتا ہے یعنی سورج کے دوب بھی تھنڈی محسوس ہونے لگتی ہے اس میں پہلے جیسی تپش نہیں رہتی ہمارا اگلا شیر ہے گرمی آئے تو جائے جان لو سے ہو دنیا حلکان اس شیر میں شاید موسم گرمہ کا ذکر کرتا ہے کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو سورج کی دوب بہت تیز ہو جاتی ہے گرم ہوائیں چلتی ہیں اور گرمی کی شدت سے دل گھبرانے لگتا ہے اور لوگ مرجانے لگتے ہیں نڈھال ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک سے اس کی رحمت یعنی بارش کی دعائیں کرتے ہیں ہمارا اگلا شیر ہے پھر جب آ جائے برسات بارش برسے دن اور رات شاید کہتا ہے کہ آخر کار گرمی کا موسم گزرنے کے بعد موسم بہار آتا ہے تو جیسے ہر چیز کو زندگی مل گئی ہو ہر چیز پھر سے کھل اٹھتی ہے ہر طرف پر رونک سما ہو جاتا ہے باغ کھل اٹھتے ہیں پھولوں کی خوشپو سے ہوا موتر ہو جاتی ہے پرندے خوشی سے چہہتے ہیں اور دن رات بارش برستی ہے اور پھولوں پر پڑی شبنم موتیوں کی طرح چمکنے لگتی ہے آؤ کریں موسم کی بات سردی گرمی اور برسات آؤ پیارے بچوں مل کر چاروں موسموں کی بات کرتے ہیں یعنی کہ سردی گرمی اور برسات اس نظمیں شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں چاروں موسموں کا ذکر کیا ہے اور ان کی اہمیت سے ہمیں آگاہ کیا ہے پیارے بچوں نظم کی پڑھائی مکمل ہوئی آئیے اب ہم مشکل کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے درست لفظ کے گرد دائرہ بنائیں املا کے حوالے سے ہم درست لفظ پر دائرہ بنائیں گے پہلا لفظ دیا گیا ہے موسم تو دوسرے نمبر والا موسم املا کے حوالے سے درست ہے حلکان پہلے نمبر والا حلکان املا کے حوالے سے درست ہے بارش تیسرے نمبر والا بارش املا کے حوالے سے درست ہے نمبر دو حروف ملا کر لفظ بنائیں حروف کو ملا کر ہم نیا لفظ بنائیں گے میم واؤ مو سین میم سم موسم سین واؤ سو رے جیمرت سورج گافرے گرم مین چھوٹیے میگ گرمی بے رے بر سین بڑیے سے برسے تھے نون تھن ڈال علیب ڈا تھنڈا سوال نمبر تین ہے سوالات کے جوابات دیں نمبر ایک نز میں کن تین موسموں کے نام ہیں سردی گرمی اور برسا نمبر دو سردی میں کیا تھنڈا پڑ جاتا ہے سردی میں سورج بھی تھنڈا پڑ جاتا ہے نمبر تین گرمی میں لوگ کس وجہ سے ہلکان ہوتے ہیں گرمی میں لوگ لوگ کی وجہ سے ہلکان ہوتے ہیں نمبر چار برسات میں دن اور رات کیا ہوتا ہے برسات میں دن اور رات بارش ہوتی ہے سوال نمبر چار ہے آپ کو کون سا موسم پسند ہے اور کیوں پیارے بچو سوال نمبر چار آپ خود حل کریں گے ہم نے نظم میں چاروں موسموں کے متعلق پڑھا موسم گرمہ موسم سرمہ موسم بہار اور موسم خزان آپ کو ان میں سے جو موسم پسند ہے آپ اس کے متعلق لکھیں گے کہ وہ آپ کو کیوں پسند ہے پیارے بچو ہماری نظم کی پڑھائی بھی مکمل ہوئی اور مشک بھی آپ نظم کے مشکل الفاظ کے مانی اور سوالات یاد کریں گے اور اپنی جوابی کا پی پر خوشکت لکھیں گے شکریہ موسیقی